موسیقی جسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم انٹریکشن آف ریڈیئیشن ویڈ میٹر جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ مادہ کے ساتھ الیکٹر مگنیٹک ریڈیئیشن کا انٹریکشن کیا ہوگا ہم نے اس چیپٹر میں سیکھا ریڈیو ایکٹیوٹی والے پروسس کے اندر کہ کسی بھی ایسے ایلیمنٹ جس کا چارج نمبر ایٹی ٹو سے زیادہ ہو اس میں سے ریڈیئیشن نکل سکتی ہیں وہ ریڈیئیشن آلفا پارٹیکلز بھی ہو سکتے ہیں بیٹا پارٹیکلز بھی ہو سکتے ہیں اور گیمہ پارٹیکلز بھی ہو سکتے ہیں اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ریڈیئیشن نکل کر ائر میں آئیں گی یعنی گیس میں آئیں گی گیس is a state of matter یا کسی سالیڈ سے پاس کریں گی that is state of matter یا لیک وڈ میں سے پاس کریں گی that is state of matter تو اس ریڈیئیشن کا انٹریکشن کس طرح کا ہوگا یعنی وہ ان میٹیریل کے ساتھ کیا کریں گی ہوتا یہ ہے اس کی ڈسکشن کا بیسک مقصد کیا تھا یہ دیکھنا تھا کہ اگر کسی پہاڑی کے اندر یہ ریڈیئیشن ریڈیو ایکٹیو میٹیریل پڑا ہوا ہے تو اس سے نکل کا ریڈیئیشن ہوا کے اندر کتنے ڈسٹنس ٹرائول کر سکتی ہیں کتنا ڈسٹنس ٹرائول کر سکتی ہیں یا اس کے گرد آبادی کو کہاں تک جو ہے وہ ایفیکٹ کر سکتی ہیں چونکہ ریڈیئیشن نکل کا ٹرائول کریں گی تو ہومن بینگ کو جا کر ایفیکٹ کریں گی کتنا کر سکتی ہیں یا سمندر کے اندر پڑے ہوئے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ سے نکلنے والی ریڈیئیشن لیکوڈز کے اندر جب ٹرائول کرتی ہیں تو اس کے اندر ابھی مخلوق کو کتنی دیر تک ایفیکٹ کرتی ہیں اور اس کی ایفیکشن جو ہے وہ نباتات کے اوپر کتنی ہوتی ہے یا کسی بھی جگہ سے پاس کرتے ہوئے کسی بیلڈنگ کے اندر یعنی اس بیلڈنگ کی جو دیواریں ہوں گی وہ سالیڈ ہیں اس میں سے گزر کر کتنا ڈسٹنس ٹرائول کر سکتی ہیں یا کتنی موٹی دیواریں بنائی جائیں کہ کون سے پارٹیکل جو ہیں وہ سٹاپ ہو جائیں گے کون سے پارٹیکل جو ہیں وہ گزر جائیں گے یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے ان کے انٹریکشن کے بارے میں انفرمیشن ہونی چاہیے کہ الفا پارٹیکلز میٹر کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرے گا بیٹا کیسے کرے گا اور گیمہ کیسے کرے گا تو بیٹے یہ جتنے بھی پارٹیکلز ہیں یہ ریڈییشن ریڈیو اکٹیو ایلیمنٹ سے نکل کر ایک ویلڈیفائنڈ پاتھ جو ہیں وہ کور کرتے ہیں اور اس ویلڈیفائنڈ پاتھ کو اس کی رینج بولا جاتا ہے تو رینج کی ڈیفینیشن کیا ہوگی اس ٹرم میں رینج کو ہم کہیں گے کور کرتے ہیں مجھے تو بی فور کمین تو ریسٹ ریسٹ میں آنے سے پہلے پہلے وہ کتنا ڈسٹرس ٹریول کرتے ہیں ڈیٹیز رینج اچھا وہ ڈسٹرس ٹریول کرتے کرتے سٹاپ ہو جائیں گی جب وہ سٹاپ ہوں گی تو اس وقت ایکچلی میں اس نے جہاں سے وہ ریڈیشن امٹ ہوئی جہاں تک اس نے ڈسٹرس ٹریول کیا اور سٹاپ ہو گئی اس دوران انہوں نے اپنی انرجی کو لاس کیا ہوگا تو انرجی لاس دو وجہات کی وجہ سے آتا ہے نمبر ون کہ اس مٹیریل کے اندر جو پارٹیکلز ہیں اس کی ایکسائٹیشن کے لیے یہ انرجی یوز ہو جائے گی یعنی جب وہ پارٹیکلز ٹریول کریں گے ریڈیو ایکٹی مٹیریل سے نکلنے کے بعد ایلفہ بیٹا گیمہ تو وہ جس میڈیم کے پارٹیکل کے ساتھ کلائیڈ کریں گے وہاں پر اس مٹیریل کو ایکسائٹیشن سٹیٹ میں ان ایٹمز کو ایکسائٹیشن سٹیٹ میں بیج دیں گے تو یہ ایکسائٹیشن آف میڈیم جو ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی انرجی کو لاس کر دینا دوسرا یہ ہے کہ یہ جہاں سے گزریں گے ان پارٹیکلز کو آئیونائز بھی کر سکتے ہیں تو آئیونائزیشن کی وجہ سے بھی اپنی انرجی لاس کر دیں گے خاص طور پر ایلفہ اور بیٹا پارٹیکلز یہ دونوں ہی پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج کیریئرز ہیں تو یہ جہاں سے جائیں گے یا الیکٹرونز ان سے پوزیٹیو چائے پارٹیکل ہے تو ان ایٹمز سے گزرتے ہوئے الیکٹرون چھین لیں گے تو ان کو آئیونائز کر دیں اگر بیٹا پارٹیکل ہے تو یہ ایٹ اس ایٹم کے الیکٹرون کو ریپیل کر کے نیگٹیو نیگٹیو پیٹا کے اوپر بھی نیگٹیو الیکٹرون کے پر بھی نیگٹیو تو یہ اس ایٹم کے میڈیم کے ایٹم کے نیگٹیو الیکٹرون کو ریپیل کر کے باہر نکال دیں گے تو اس طرح سے ایلفہ اور بیٹا آئونائزیشن بھی کر سکتے ہیں تو انرجی لاس جو ہے یہ ان دو وجوہات کی وجہ سے میڈیم کے ذرات کے اندر گزرتے ہوئے ہوتی ہے پہلا ہم لکھیں گے کہ انرجی لاس انرجی لاس ان میڈیم ڈیو ٹو ایکسائیٹیشن ایکسائیٹیشن اور آئونائزیشن آف میڈیم میڈیم پارٹیکلز یا پارٹیکلز بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم اس کو ایٹمز اور مالیکیولز بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان ایٹمز اور مالیکیولز کی آئونائزیشن اور ایکسائیٹیشن کے دوران یہ اپنی انرجی کو لاس کر دیں گے بیٹی اگر ہم دیکھا جائے کہ کوئی بھی پارٹیکل اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے وی آر فوکسنگ آن تھری پارٹیکلز ایلفا بیٹا اور گیمہ یب جی ایلفا بیٹا اور گیمہ گزریں گے کیا یہ سیم آئونائزیشن کریں گے کیا یہ سیم ایکسائیٹیشن کریں گے کیا ان کے پاس سیم انرجی لاس ہوگا یا ان کی جو رینج بنیں گی ڈسٹنس جو کور انہوں نے کرنا ہے وہ سیم ہوگی ان تمام چیزوں کے کوسٹن جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں باگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے آئونائزیشن جو ہے یہ بیسیکلی ڈپینڈ دو چیزوں پر کرتی ہے ایک پارٹیکل کی جو کونٹیز ہیں پارٹیکل کی نیچر ہے اس کے اوپر اور دوسرا میڈیم کی جو نیچر ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کریں گے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ تمام پارٹیکلز سیم نہیں کر سکتے چونکہ تمام پارٹیکلز کی آئونائزیشن پاور سیم نہیں ہے تمام پارٹیکلز کا میس سیم نہیں ہے تمام پارٹیکلز کا چارج سیم نہیں ہے تو جب ان کے پاس یہ چیزیں سیم نہیں ہیں تو پھر کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ پارٹیکلز سیم آئونائزیشن جو ہے وہ پرفارم کریں گی یا سیم رینج رکھ رہے ہوں گے تو رینج رینج ڈیپینڈز آن فالنگ فیکٹرز میں نے بتایا کہ دو چیزیں فیکٹرز میں ہیں نمبر ون پارٹیکلز کی نیچر نمبر ٹو میڈیم کی نیچر پارٹیکلز نے ڈسٹنس ٹریول کرنا ہے اور میڈیم کے اندر ڈسٹنس ٹریول کرنا ہے اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں پارٹیکل کی کون کون سی چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں پارٹیکل کا چارج پارٹیکل کا میس اینڈ انرجی انرجی آف پارٹیکل اور میڈیم کے کون سی چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں ہم کہتے ہیں کہ ڈینسٹی ڈینسٹی جو میڈیم کی ہے ڈینسٹی آف میڈیم یعنی میڈیم کے ذرات کتنے آپس میں قریب قریب ہیں ڈیفنیلی جتنے ذرات قریب قریب ہوں گے اتنا اس پارٹیکل کے لیے گزرنا مشکل ہو جائے گا اتنی اس کی رینج کم ہو جائے گی اس لیے ڈینسٹی آف میڈیم یہ ایمپورٹنٹ ہے دوسرے نمبر پہ ڈینسٹی آئیونیزیشن بھی ہو نہیں ہے تو ان میڈیم کے ذرات کی آئیونیزیشن پوٹنشل کتنا ہے کیونکہ ہر میڈیم کے پارٹیکل کا آئیونیزیشن پوٹنشل ڈیفرنٹ ہوگا آئیونیزیشن پوٹنشل ڈیپینڈز آن ایٹمز اور مالیکیولز اس کی نیچر کیسی ہے تو جب ایٹمز اور مالیکیوز کی نیچر بدلتی ہے تو ایونیزیشن پوٹینشل بدل جاتا ہے تو ایونیزیشن پوٹینشل نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ رینج کتنی ہے چونکہ جتنی زیادہ انرجی ایونیزیشن میں خرچ ہو جائے گی اتنی پینیٹریشن پاور کم ہو جائے گی اتنا کم ڈسٹنس ٹریول ہوگا تو رینج اتنی کم ہو جائے گی اگر ہم بات کرتے ہیں پہلے ایلفا پارٹیکلز کی تو اگر ایلفا پارٹیکلز کو ہم ڈیپلی سٹیڈی کریں تو اس کے اندر ہمیں کچھ فیکٹرز ملتے ہیں ایلفا پارٹیکلز ایلفا پارٹیکلز کا میس تقریبا سات ہزار گناہ زیادہ ہے بیٹا پارٹیکلز سے تو جب ان کا میس ہیوی ہے یہ زیادہ ڈیفلیکٹرنگ ہوں گے یعنی یہ جہاں جہاں سے گزریں گے اپنا پات سٹریٹ بنائیں گے اور کسی بھی رستے میں آنے والے پارٹیکل کے ٹکر کھانے کی وجہ سے اپنا رستہ نہیں مجھل پائیں گے چونکہ ان کا میس ہیوی ہے ایلفا پارٹیکل ہیلیوم کے نیوکلئی ہوتے ہیں تو یہ ڈیفلیکشن ان کے اندر جو ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے بکاز ان کا میس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہے ہاں اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ گزرتے ہوئے کسی ہیوی نیوکلئیس کے اٹرکشن میں نہ آ جائے یا ریپلشن میں نہ آ جائے پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا پاتھ چینج ہو جائے لیکن کیونکہ ہیوی نیوکلئیس کے اوپر پوزٹیف چارج ہوگا کسی ایسے ایٹم میٹیریل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جیسے کسی میٹل کے اندر یہ الفا پارٹیکل داخل ہو جاتے ہیں اور میٹل کے نیوکلئیس ہیوی ہوتے ہیں کوپر کا ہو گیا آئرن کا ہو گیا ان کے نیوکلئیس اب ہیوی ہیں تو جیسے الفا پارٹیکل ان کے پاس ان کے نیوکلئیس کے ایک بہت کلوز چلے جائیں گے تو الیکٹرو سٹیٹک ریپلشن ہوگی الیکٹرو سٹیٹک ریپلشن کی وجہ سے اس کا پارڈ ڈیفلیکٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی ہیوی نیوکلئیس کے پاس نہیں جاتے اور وہاں سے پارٹیکلز کے درمیان میں سے گزرتے رہتے ہیں تو ان کو کسی اور ایٹم کے کسی اور چیز کی کلیجن کی وجہ سے ان کے پاس کے اندر کوئی ڈیفلیکشن نہیں آئے گی تو زیادہ تر یہ اپنی انرجی بچا کر سیدھے کی طرف گزرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کی زیادہ تر انرجی جو ہمارے پاس الفا پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کی انرجی آئونیزیشن انرجی کے اندر خرچ ہو جاتی ہے تو یہ ریسٹ میں آ جاتے ہیں لیکن ریسٹ میں آنے سے پہلے پہلے یہ دو الیکٹرونز کو ابزوب کر کے ہیلیم گیس کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں تو کیونکہ یہ ہیلیم کے نیوکلئی ہیں ان کو جس دو الیکٹرون چاہیے تو یہ ریسٹ میں آنے سے پہلے پہلے اپنی انرجی ساری کی زیادہ لاؤس کرنے سے پہلے پہلے دو الیکٹرون ابزوب کر لیتے ہیں اور ابزوب کر کے یہ گیس کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں تو الفا پارٹیکل کا ہم میس کی بات کر رہے تھے کہ کتنے گناہ زیادہ ہوتا ہے سیون تھوزن ٹائم مور میسیو دن الیکٹرون ہم کہیں گے کہ الفا پارٹیکلز پارٹیکلز سیون تھوزن ٹائمز مور میسیو میسیو دن hire из پارٹ fo motion in medium will be snあ these particles does not get more deflection until very close close to nucleus nucleus of atom جب تک یہ nucleus of atom کے بہت close نہ ہو جائیں تب تک بیٹے یہ اپنا پاتھ یوں ہے وہ بینڈے کرتے تو جو پاتھ بینڈی ہوگا تو ان کا پاتھ straight پاتھ بنے گا زیادہ تر یہی possibility ان کی کیس میں آتی ہے تو before 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 coming to rest alpha particles ایب صور two electrons and convert to helium helium atom کے اندر جو ہے یہ convert ہو جاتے ہیں اب بیٹے بیٹا پارٹیکلز جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں بیٹا پارٹیکلز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیز پارٹیکلز آر آل سو لاس دیر انرجی وین اٹھ موف تھرو دا میٹر جب یہ میٹر پار میٹر کے اندر کسی بھی میٹر کے اندر یہ موف کرتے ہیں تو یہ بھی اپنی انرجی کو لاس کر دیتے ہیں اب ان کی انرجی لاس جو ہے وہ آئیونیزیشن کی وجہ سے ہوگی جس طرح سے الفہ پارٹیکل کی بھی آئیونیزیشن کی وجہ سے ہی ہوتی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ دیز پارٹیکلز لیکن بیٹا پارٹیکلز کے اندر آئیونیزیشن پاور جو ہے وہ ہنڈرڈ ٹائم کم ہوتی ہے ایز کمپیر ٹو ایلفا پارٹیکلز ایلفا پارٹیکلز کے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر پوزیٹیو وو چارج ہوتا ہے جبکہ بیٹا پارٹیکلز میں نیگٹیو ون چارج ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہنڈرڈ ٹائم پاور آف آئیونیزیشن کم ہے ایز کمپیر ٹو آئیلفا پارٹیکلز تو دیز پارٹیکلز یا آل بیٹا پارٹیکلز ہنڈرڈ ٹائمز لیس آئیونیزیشن پاور آئیونیزیشن پاور آئیونیزیشن پاور کم ہونے کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ان کی پینیٹریشن پاور آئیز کمپیر ٹو آئیل فا پارٹیکلز ہنڈرڈ ٹائم مور ہو جاتی یعنی سو گنا بڑھ جاتی تو پینیٹریشن پاور پینیٹریشن پاور آف بیٹا پارٹیکلز ہنڈرڈ ٹائمز لارجر دین آئیل فا پارٹیکلز تمہیں جو یہ ایک ڈیفرنس بھی ہے ایک طرح کا آئیل فا اور بیٹا میں کہ آئیل فا کی آئیونیزیشن پاور زیادہ ہے پینیٹریشن پاور کم ہے جبکہ بیٹا کی آئیونیزیشن پاور جو ہے وہ کم ہے پینیٹریشن پاور جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی اب ہم اگر من کے میس کا کمپیرزن کریں تو الفا پارٹیکلز جو ہیں وہ زیادہ میسیو ہوتے ہیں ایز کمپیر ٹو بیٹا پارٹیکلز تو اس وجہ سے الفا پارٹیکلز کا پاتھ آف موشن جو تھا وہ سٹریٹ لائن تھا وہ آسانی سے ڈیفلیکٹ نہیں ہوتے تھے جبکہ بیٹا پارٹیکلز رستے میں آنے والے پارٹیکلز کے ساتھ کولیجن کرنے کے بعد اپنا پاتھ جو ہے پاتھ آف موشن جو ہے اس میں ڈیفلیکشن لے آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بیٹا پارٹیکلز بیٹا پارٹیکلز آر less massive than alpha particles so they deflect during its motion تو ان کا پاتھ آف موشن جو ہے وہ سٹریٹ لائن نہیں بنتا مطلب یہ اگر موو کریں گے تو میبی کی ایسے کرب بنا کے موو کر رہے ہوں اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفلیکشن جو تھی وہ بہت زیادہ ہو جائے گی اور یہ آسانی کے ساتھ ڈیفلیکشن ہو جائیں گے اور اس کے پاتھ کے اندر آر scattering جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی ہوگی اب اگر ہم اس کی آہ range کی بات کریں تو اس کی range جو ہے پہلے پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک یہ curve length کی measurement نہیں ہوگی یعنی cover جو curve length اس نے cover کی ہے یہ اس کی range تصور نہیں ہوگی بلکہ range پہلے پوائنٹ سے last point تک جو سٹریٹ لائن اگر ہم draw کریں تو یہ اس کی basicly range کہلائے گی یہ بلکل ویسی بات ہے جیسے آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک move کرتے ہوئے اگر دیکھتے ہیں تو distance کسی بھی سمت میں cover ہو سکتا ہے distance ایک سکیلر quantity ہے وہ curve shape کے اندر بھی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک cover ہو جاتا ہے لیکن displacement straight line vector ہی ہوتا ہے اسی طرح بیٹا particles curve shape کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرتے ہیں چونکہ ان میں deflection scattering جو ہے اس کے پاتھ میں واضح ہوتی ہے چونکہ ان کا mass کم ہوتا ہے لیکن range ہم اس کی curve length کو map کر نہیں measure کریں گے بلکہ range وہی ہوگی کہ اس نے start کہاں سے لیا اور end کہاں تک ہوا ایک straight line کو آپ اس کی range تصور کریں گے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس کے اندر اور کیا کیا properties ہیں alpha اور بیٹا particles جب کسی بھی میڈیم میں داخل ہوتے ہیں تو اگر اس کے میڈیم کے particles کے nucleus nucleus پہ کونسا charge ہوتا ہے nucleus کے اوپر charge ہوتا ہے ہمارے پاس positive charge اور electron کی اوپر کونسا charge ہوتا ہے negative charge اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی میڈیم کے اندر positive اور negative دونوں طرح کے charges ہیں تو وہاں پہ موجود electric field ہے اگر یہ alpha اور بیٹا particles اس میڈیم میں سے گزرتے ہوئے میڈیم کے particles کی electric field کی وجہ سے diesel rate ہو جاتے ہیں یعنی ان کی velocity کم ہو جاتی ہے due to electric field وہ کیسے کم ہوگی بیٹا particle داخل ہوئے آگے electron تھا تو ان میں repulsion ہوئی تو بیٹا particle کی velocity کم ہو گئی تو ہم کہیں گے بیٹا particle کو electron نے diesel rate کر دیا alpha particle داخل ہوا تو nucleus کے قریب چلا گیا nucleus نے alpha particle کے positive charge کو repel کیا تو ہم کہیں گے alpha particle diesel rate ہو گیا جب بھی یہ electric field of the medium particles کی وجہ سے diesel rate ہوتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی photons of light emit کرتے ہیں یا photons of electromagnetic waves emit کرتے ہیں جیسے کہ x-rays ہو رہی ہوتی ہیں production of x-rays میں آپ جا کر سیکھیں گے کہ جب x-rays produce ہوتی ہیں تو وہ بھی کسی میڈیم کے اندر electrons جا کر fall کرتے ہیں تو electron energetic particles ہوتے ہیں جب جا کر کسی میڈیم کے اندر diesel rate ہوتے ہیں تو اپنے میں سے x-rays خارج کر دیتے ہیں x-rays زاردہ electromagnetic waves اور اس کو ہم x-rays کو electromagnetic waves کے photon کی شکل میں emit ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکل اسی طرح یہاں پر جو energetic particles ہیں وہ alpha اور beta particles ہیں جب یہ کسی بھی میڈیم particle کی electric field کی وجہ سے diesel rate ہوں گے تو یہ اپنے میں سے radiation خارج کریں گے اور ان radiation کی nature بھی electromagnetic waves ہی ہوگی جس لائک ڈیٹ ہمارے پاس x-rays ہوتی ہیں تو یہ پوائنٹ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے یہ مہم پہ لکھنی رہا یہ چیز آپ نے ایڈ کر لینی ہے کہ whenever alpha اور beta particles are diesel related by the electric field of medium particles تو then they emit the radiation in the form of electromagnetic waves جس لائک x-rays are produced جس لائک x-rays produce ہوتی ہیں ویسے یہ rays produce ہوں گی اس کے بعد پہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں gamma rays gamma rays بھی electromagnetic radiation سے ہی emit ہوتی ہیں radioactive material سے ہی emit ہوتی ہیں تو یہ gamma rays کس طرح سے interact کرتی ہیں medium particles کے ساتھ یہ سمجھنا important ہے اب gamma rays بیٹے charge less ہیں mass less ہیں یہ صرف energy particles ہے energy photons بھی ہم اس کو بولتے ہیں تو energy particles کا دوسرا نام energy photons ہے جس صرف energy particles ہو نہ ان کا mass ہو نہ ان کے اوپر charge ہو energy particles are photons photons are charge less and mass less یہ ہوتی ہیں میٹے gamma rays تو gamma rays جب کسی بھی medium particles میں سے گزرتی ہیں تو یہ بھی ionization کرتی ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ alpha particle کی طرح اس کے اوپر positive charge نہیں ہے beta particle کی طرح اس کے اوپر negative charge نہیں ہے تو یہ ionization کیسے کریں گی تو یہ دو طریقے سے ionization perform کر سکتی ہیں either absorbing the items کسی atom کے electron نے اس کو absorb کیا اور وہ electron کسی excited state میں چلا گیا تو ہم کہیں کہ اس نے پیچھے atom کو absorb کر لیا یا پھر کچھ ایسی gamma rays بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں جن کی energy بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری energy absorb نہیں ہوتی جب وہ ساری کی ساری energy absorb نہیں ہوگی تو electron کے ساتھ collide کرنے کے بعد یہ energy particles scatter کر جائیں اور اس electron کو بھی atom سے نکال دیں گے تو تب بھی perform کریں گی تو اس کا interaction دو طرح کا ہے تو gamma rays gamma rays interact interact with matter by either either scattering اور absorbing یا تو scatter ہو جاتی ہے یا absorb ہو جاتی ہے تو یہ دو طرح سے ionization perform کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ in these two ways they perform perform ionization یا ionization perform کرتی بچو اس gamma rays interaction سے تین طرح کے experiments جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ three kinds of interaction of gamma rays three kinds of interaction of gamma rays کہ gamma rays کا تین طرح کا interaction جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا اگر gamma rays کی energy تھوڑی ہو تھوڑی بھی بہت تھوڑی نہیں اگر energy جو ہے energy less than zero point five one mega electron volt ہو so پھر یہ perform کریں گی اگر اتنی energy ہو gamma rays کی تو یہ perform کریں گے photo electric effect یہ experiment ان کا perform ہوگا اور اگر energy جو ہے وہ point five one mega electron volt سے زیادہ ہو تو پھر بیٹے energy greater than zero point five zero point five one mega electron volt یا less ہو one mega electron volt سے اس کے درمیان میں energy range ہو تو بچو اس وقت کوم turn effect جو ہے یہ جنم لے گا یہ experiment کا name ہے یہ ہم later on جو ہے اگر دیکھیں رو 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 لیا جاتا ہے stop کر دی جاتا ہے with the electric field of heavy nucleus بھی کہہ سکتے ہیں with uh heavy nucleus آپ اس کو stop کر دیتے ہیں تو یہ تین طرح کے experiment اس کے سامنے آتے اب یہ gamma rays جب کسی بھی gas میں سے گزریں گی تو اس کی جو آہ کسی بھی ہم اگر کہیں گے کہ gamma rays inverse square law of distance follow کرتی ہیں اگر یہ کسی بھی matter کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے کسی gas کے اندر سے اگر یہ گزر رہی ہوتی ہیں کہ لیمپ سے نکلنے والی light gamma rays کی جو light ہے جب لیمپ سے نکلتی ہے یا کسی بھی light source سے نکلتی ہے تو یہ gamma rays جو کہ elektromagnetic waves ہی ایک قسم کی ہے یا آپ اس کو کہ لیں کہ یہ light ہی ہے تو یہ کسی بھی لیمپ سے ہوتی ہے اب intense intensity of the electromagnetic intensity of gamma rays so in air پہلا پوائنٹ in air gamma rays follow inverse square law of distance inverse square law of distance کیا ہے مثلا i is the intensity یہ intensity ہے intensity سمجھ لیں number of photons میں 100 photons نکال کر آپ کی طرف بیجے آپ اور میرے درمیان میں distance جتنا زیادہ ہوگا یہ photon travel ہوتے ہوتے کم ہوتے جائیں گے کس ratio سے کم ہوں گے اس کی intensity کم ہوگی x square کے حساس یعنی اگر میرے اور آپ کے درمیان میں distance double کر دیا جائے تو یہ چار گناہ کم آپ تک photon پہنچیں گے میرے اور آپ کے درمیان میں distance one میٹر کا ہے تو میٹے کیا ہوگا کہ میرے سو photon بیجے آپ تک پہنچ پہنچے ہیں اگر یہ دو میٹر کر دیا جائے تو چار گناہ یہ کم ہو جائیں گے یعنی آپ تک photon جو پہنچیں گے وہ 50 بجائے 50 تھا ہاف ہم کہیں گے کہ ہنڈرڈ سے کم ہو کر وہ 25 آپ تک پہنچیں گے اگر تین گناہ distance بڑھا دیا جائے تو بیٹے یہ نائن ٹائم کم intensity ہو جائے گی آپ تک پہنچنے والی لائٹ کی اب تک پہنچنے والے gamma rays photon کی آپ تک پہنچنے والے energy particles کی لیکن اگر اسی کو solid میں دیکھا جائے کہ ان solids solids gamma rays follow exponential decay intensity کا decay exponential ہو جاتا ہے اس میں i is equal to i naught e کی power minus mu naught into x ہو جائے تو mu کو ہم بولتے ہیں absorbing constant constant یہ linear absorbing constant اور x جو ہے distance ہے جتنا distance آپ زیادہ کرتے جائیں گے اس کے ساتھ سے exponential decay ایک سمجھ لیں جیس آپ سمجھ دے تھے آہ half life کے article کے اندر کہ وہ ایسی curve decay ہوتی ہے اس میں number of atoms decay ہوتے ہیں تو سمجھ لیں اس میں photon اس ratio کے ساتھ جو ہیں وہ decay ہو رہے ہوں گے جو exponential decay کے اندر آتے اس کے بعد alpha beta اور gamma تینوں کو کٹھا compare کیا جائے تو یہ fluorescent effect بھی رکھتے ہیں اور fluorescent effect کیا ہوتا ہے کہ کسی material کی اوپر جیسے zinc sulfate وغیرہ ہے ان کے اوپر یہ تین materials آپ کی بک میں لکھے ہوئی ہیں ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں barium cyanide zinc sulfate sodium iodide جب ان materials کے اوپر آپ alpha beta اور gamma particles کو فال کرتے ہو تو یہ زیادہ light کو absorb کرتے ہیں زیادہ energy والی light کو absorb کرتے ہیں اور کم energy والی light جو ہیں وہ خارج کرتے ہیں جب بھی زیادہ energy والی light absorb کر کے کم energy والی light خارج کی جائے تو اس effect کو fluorescent effect بولتے ہیں یہ radiation آپ کی complete ہو جاتی ہے لیکن ایک چھوٹا سا point اس میں neutron کا بھی آپ کے ساتھ انسانی body کے لیے وہ کس طرح سے interact کرتے ہیں یا ان کو ہم کس طرح سے absorb کر سکتے ہیں جس کا بہت سادہ سا قانون ہے جیسے آپ نے elastic collision میں کبھی پڑا ہوگا first year کے اندر جب same masses والے particles آپس میں ٹکراتے ہیں تو جو زیادہ تیزی کے ساتھ حاکر ٹکراتا ہے اس کی velocity کم ہو جاتی ہے اور جو rest حالت میں ہوتا ہے وہ move کرنے لگ جاتا ہے نیوٹرون light particles ہیں نیوٹرون کو stop کرنے کے لیے ہمیشہ light material استعمال کریں گے اس کے لیے یا تو بیٹے آپ hydrogen کا use کروگے یا پھر plastic کا use کروگے چونکہ plastic کے اندر بھی carbon hydrogen bonding ہوتی ہے کہ hydrogen اس میں available ہوتا ہے تو hydrogen کی وجہ سے وہ رک جائے گا stop ہو جائے گا جب کہ water کے اندر اگر دیکھیں تو oxygen hydrogen bonding ہوتی ہے تو اس میں hydrogen آپ مل جاتا ہے تو plastic اور water کی سے آپ neutron کو stop کر سکتے ہو مثلا کسی جگہ پر neutron بہت زیادہ ہیں اور پاس swimming pool ہے تو اس میں چھلانگ لگا دیں گے تو water کی وجہ سے neutron stop ہو جائیں گے آپ کی body تک نہیں پہنچ پائیں گے اس جاتا پلاسٹک کا cover پہن لیتے ہو تو neutron ہائیڈرو جن کے ایٹم کے اندر ایک proton ہوتا ہے اس کے اندر ایک electron move کر رہا تو جیسے ہی ایک neutron particle آکر اس کے ساتھ collision کرتا ہے تو proton اور neutron کا mass same ہوتا ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ proton نکل کر بھاگ جاتا ہے جب neutron اس کی جگہ لینے کی کوشش کرتا لیکن neutron کی attraction میں electron نہیں رہتا تو electron بھی نکل جاتا ہے لیکن electron کم velocity کے ساتھ نکلتا ہے وہ ہماری جسم کے لئے اتنا حامفل نہیں ہے نہ ہی proton اتنا حامفل تھا لیکن ساتھ ساتھ proton جاتے جاتے اس کی energy لے گیا neutron کو rest حالت میں دے گیا تو neutron جب ریس حالت میں ہو گیا تو ہم کہیں گے اب کوئی نقصان نہیں پہنچ جا سکتا تو اس طرح سے آپ hydrogen atom سے neutron کو stop کر لیتے by its elastic collision ok بیٹے take care allah afis